اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ حضرات سورہ یاسین تو روزانہ پڑھتے ہی ہوں گے کیا آپ کو بتا ہے کہ اس کے پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں چلیے آج میں انشاءاللہ سورہ یاسین کے دس ایسے فائدے آپ حضرات کو بتانے والا ہوں کہ جن کو سن کر آپ کو دل سے خوشی بھی ملے گی اور ایک پوزیٹیو انرجی بھی آپ کے اندر آئے گی خوشی بھی ملے گی اور بہت سارے مسئلوں کا حل ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا یہ دس فائدے آپ اپنے سامنے رکھ کر روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں اگر آپ کو صبح میں وقت نہ ملے تو رات میں شام میں مغرب کے بعد یا پھر عیشہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھیں اور یہ جو دس فائدے میں بتانے والا ہوں ان دس فائدوں کو اپنی زندگیوں میں ہوتا ہوا سرور دیکھئے تو آئیے دس فائدے کیا کیا ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے شادی میں بہت زیادہ رکابٹے آ رہی ہیں تو جو بھی انسان اس نیویت سے سورہ یاسین کو پڑھے گا کہ اللہ پاک اس کی برکت سے فلا جگہ میرا رشتہ ہو جائے یا اچھے رشتے آنے شروع ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے اچھے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے اور بیچ کی جتنی بھی رکاوٹے ہیں وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جیل کے اندر ہے کوئی قیدی ہے اگر وہ اس اپنی قید سے رہا ہونا چاہتا ہے تو اس کو یاسین پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اس سے کہے اسے مشورہ دے کہ بھائی آپ جیل میں رہتے ہوئے سورہ یاسین ضرور پڑھا کرے اور پھر آخر میں اللہ سے مانگ لیا کرے انشاءاللہ بہت چل رہائی مل جائے اس کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے قرض کے طرح دبا ہوا ہے اور کوئی بھی ایک ایسی امید کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ بھائی قرض ادا ہو جائے تو جو انسان اس نیت سے پڑھے گا کہ اللہ پاک اس کی برکت سے میرا قرض ادا ہو جائے اللہ پاک اس کے لئے غیب سے ایسے انتظامات فرمائیں گے کہ اس کے گھر میں برکتیں آئیں گی پیسہ آئے گا اور قرض جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ دیرے دیرے ادا ہو جائے گا نمبر چار اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کہیں کسی ایسے ریگستان میں پھر جائے جہاں دور دور تک بھی پانی نظر نہ آئے تو اگر کوئی انسان اس کو پڑھنا شروع کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پیاس کو پوچھا دیں گے اس کو سیراب کر دیں گے اس کو تکلیف سے بچھا دیں گے تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے نمبر پانچ اگر کوئی مسافر سفر کے دوران سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سفر میں آسانیہ پیدا فرما دیں گے تو آج کل آپ کو بتا ہے کہ سفر کے حالات کس قدر خطرناک ہوتے ہیں تو جب بھی آپ سفر میں جائے تو سفر میں سورہ یاسین سرور پڑھتے رہا گئے نمبر چھے اگر کسی کو بہت زیادہ یہ ڈر ستا رہا ہو کسی کے اندر ایک خوف ہو کہ بھئی کوئی مجھ پر حملہ نہ کر دے کوئی مجھے مار نہ دے یا کوئی میرے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کر دے تو اگر کوئی اس نیت سے پڑھے گا کہ اللہ پاک مجھے دشمنوں کے دشمنی سے محفوظ فرمائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی ہر طرح کے دشمن سے حفاظت فرمائے ساتھ و ایس کا فائدہ دوستو یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان بھوک کی حالت میں تڑپ رہا ہے اور کہیں سے کچھ بھی کھانے پینے کا نظر نہیں آ رہا ہے تو سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کی بھوک کو مٹا دیں گے یعنی اس کے اندر کی جو ایک تڑپ ہے اللہ پاک اس میں سکون عطا فرمائے نمبر آٹ اس کا ایک فائدہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کے جسم پر اچھا لباس ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ایسے انتظامات فرمائیں گے کہ اس کے جسم پر اچھا لباس آنا شروع ہو جائے گا یعنی ایک ایسے غیب سے انتظامات ہو گئے کہ اس کے لئے اچھے لباس کا کہیں نہ کہیں سے انتظام سرور ہو جائے گا نوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بہت قیمتی چیز کوئی بہت پیاری چیز گم ہو چکی ہے جس کے گم ہونے پر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو اگر آپ سورہ یاسین اس نیت سے اس غرض سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ کھوئی ہوئی چیز بہت جلد اس صورت کی برکت سے مل جائے گی نمبر دس اس کا ایک بہت بڑا فائدہ دوستو یہ ہے اس آخری فائدے کو ضرور سنیں اور یہ سن کر آپ بھی اس پر عامل ضرور کریں اگر کوئی انسان بالکل آخری وقت میں قریب المرگ ہے نزائی شکل بنی ہوئی ہے یعنی سانٹس اٹکے ہوئے ہیں نکلنے والے ہیں یہ کہیے کہ بس دنیا سے جانے والا ہے تو اگر کوئی انسان کسی ایسے شخص کے باس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تیراوت کر لے تو اس کی روح نکلنے میں اللہ تبارک و تعالی آسانی فرما دے گے فرشتے بہت آسانی سے اس کی روح کو نکالیں اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی سیادہ پریشانی نہیں ہوگی تو دوستو یہ دس فائدے ہیں سورہ یاسین کے پڑھنے کے آپ حضرات سے ایک ویسٹ ہے میری کہ صبح میں یا پھر شام میں ایک مرتبہ سورہ یاسین سرور پڑھا کریں اس کے پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی سنتے جائے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے دن میں اگر آپ صبح میں پڑھیں گے تو پورے دن میں اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی پریشانی سے مسئیبت سے اچانک کے حادثے سے حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے والا بنائیں دوستو اس ویڈیو کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے تمام گروپس میں اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے کہنے اور سننے کی برکت سے لوگ سورہ یاسین پڑھنے والے بن جائیں اللہ تعالی ملک کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ